پیٹرولیم مسنوات کی قیمتیں ہائی پیٹرول اٹھا ون روپائے تین تالیس پیسے مہنگا ڈیزل کے نرخ پچپن روپائے اٹھتر پیسے بڑھ گئے پاکستانی عوام مر چکی ہے اس ٹائم رات کے اندھیرے میں فیول بڑھایا جاتا ہے یہ کوئی انسانیت ہے کہاں جائے انسان یا میں بتا دیں کہ ہم چلے جائیں یہاں سے اس ملک سے چلے جاتے ہیں انگران حکومت آئی تھی ریلیف دینے لیکن ابھی تک تو ہے اس نے تکلیف کے علاوہ عوام کو کچھ نہیں کیا ہمیں کس جن کی سدا مل رہی ہے اس ملک میں رہنے کی سدا ہے یہ مزے کر رہے ہیں ان کو پیٹرول فری ہے ان کو بجلی فری ہے ہم اب خودکشی کی طرف جاری ہے کس چیز پر اس نے ریلیف دے رہے ہیں چار سو روپائے دھیاری والے آدمی ڈائیس ہوگا پیٹرول دے رہا ہے ڈیڑھ سو میں بچوں کو کھانا کھلائے گا یہ جو سب چور بیڑے میں کسی کے پر کتنا پیسہ نگل لے کسی کے پر کتنا پیسہ نگل لے پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ پر عوام پھٹ پڑے پارہائی حکمرانوں کو غریب کا کوئی احساس نہیں دو وقت کی روٹی کا حصول مشکل ہو گیا پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ واپس لینے کا مطالبہ پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ کا اقدام لاہور ہائی کورڈ میں چیلنج درخواست میں نگران وفاق کی حکمت سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں کا تعیون کرنے کے لیے کوئی میکنزم نہیں اقدام سے مہنگائی کا نیا توفان آئے گا عدالت سے پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ کے اقدام کو کل ادم قرار دینے کی استعداد سپریم کورڈ نے نیب ترامیم کل ادم قرار دے دیں عوامی عہدوں پر بیٹھے تمام افراد کے کیسز بہار نیب کو پچاس کروڑ روپے سے کب مالیت کے کرپشن مقدمات کی تحقیقات کی اجازت نیب ترامیم کے تحت تمام انکوائریاں کھل گئیں نیب قانون میں تبدیلی سے ختم کیے گئے کرپشن کیسز کے تمام فیصلے کل ادم قرار کرپشن مقدمات جہاں رکے تھے وہیں سے سات روز میں شروع کیے جائیں گے تمام کیسز احتساب عدالتوں میں دوبارہ چلائے جائیں سرویس آف پاکستان کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کی شک برقرار رہے گی چیف جسٹیس سمرتہ بندیال کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے دو ایک کی اکثریت سے چیئر بین پی ٹی آئی کی درخواست منظور کر لی جسٹیس منصور علی شاہ کا نیب ترامیم کیس میں فیصلے سے اختلاف مقدمہ ثابت کرنے کا بوجھ نیب پر ڈالنے سرکاری افسران کے خلاف نیب کو کارروائی سے روکنے کی شک بھی کل ادم قرار آمدن سے زائد اساسوں کی تعریف میں تبدیلی بین آمی کی تعریف سے متعلق نیب ترامیم بھی کال ادم چیئر مین پی ٹی آئی نے نیب ترامیم کے خلاف درخواست دائر کی تھی عدالت نے درخواست پر ترپن سماتیں کی پانچ ستمبر کو فیصلہ محفوظ کیا نیب ترامیم کیس میں جسٹس منصور علی شاہ کا اختلافی نوڑ جاری اس کیس میں بنیادی سوال نیب قانون میں ترامیم کا نہیں بنیادی سوال پارلیمنٹ کی بالا دستی کا ہے پارلیمنٹ 24 کروڑ پاکستانیوں کے منتخب کردہ نمائندوں کا ایوان ہے یہ کیس بغیر کسی واضح خلاف ورزے کے پارلیمنٹ سے منظور شدہ قانون کے بارے میں فیصلے کا معاملہ ہے میری رائے میں آئینی کمانڈ کو جانچنے کے لیے یہ اکثریتی فیصلہ انتہائی مختصر ہے آئین کے مطابق ریاست اپنی طاقت اور اختیارات کا استعمال منتخب نمائندوں کے ذریعے کرتی ہے اکثریتی فیصلہ پارلیمنٹ سے سیاسی بحث کو سپریم کورٹ منتقل کرنے کے ایک رکنے پارلیمنٹ کے غیر آئینی مقصد کا شکار ہوا پارلیمنٹ کو قانون سازے کا اختیار ہے پارلیمنٹ ہی اپنے بنائے ہوئے قوانین میں ترمیم یا تبدیل ہی کر سکتی ہے وقت کی کمی کے باعث فیلحال تفصیلی وجوہات بیان نہیں کر رہا جسٹس منصور علی شاہ کے اختلافی نوٹ کا مطن نیب ترامیم کل ادم ہونے سے نواز شریف شہباز شریف کے خلاف توشہ کانا کیس بہار آصف زرداری اور یوسف رزا گلانی کے خلاف بھی توشہ کانا کیس دوبارہ کھل جائے گا آصف زرداری کے خلاف پنک ریزیڈنسی ریفرنس بھی پھر چلے گا شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف رمضان شگر میلز ریفرنس کی سماعت ہو گی شاہد خاکان آباسی کے خلاف فیل این جی اور شوکت ترین کے خلاف ریفرنس بھی بحال ہو گئے راجہ پرویز اشرف اور اومنی گروپ کے عبدالغنی مجید اور انور مجید کے مقدمات بھی چلیں گے خاجہ ساد رفیق اور خاجہ سلمان رفیق کے خلاف پیراغون ہاؤزنگ ریفرنس بھی بحال ہو گیا اسحاق دار شوکت عزیز ڈاکٹر آسیم مصفیٰ کمال کے ریفرنس بھی احتساب عدالتوں کو واپس کنفیوزن پیدا کیا گیا ہے ایک ملک میں ایک انسیکیورٹی یا انسٹیبیلیٹی کا جو فضاء بنے کا خطرہ ہے اس کو دور کرنے کا ایک ہی حال ہے کہ الیکشن کمیشن اپنا سکیجل اور ڈیٹ اعلان کرے یہ جو فیصلہ آیا آج یہ ایکسپیکٹڈ تھا جہاں تک آج کی فیصلہ کی بات ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے ناب کوئی نیا چیز نہیں ہے ہمارا ایک اتحادی کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ جب وہ مشکل میں ہیں وہ تو پاؤں پکڑتے ہیں مگر جب مشکل سے نکلتے ہیں وہ گلہ پکڑتے ہیں الیکشن کمیشن انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرے لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کا شکوا کسی اور سے نہیں ایک سیاسی جماعت سے ہے ایک اتحادی کے لیے کہا جاتا تھا کہ مشکل میں پاؤں پکڑتے ہیں اور بعد میں گرے بان پکڑتے ہیں نواز شریف سے یہ سوال کیوں نہیں ہوتا کہ کراچی میں کبھی ایک رات کیوں نہیں گزاری کردار کشی میں صرف پی پی کو نشانہ بنایا جاتا ہے دماغ سے یہ غلط فہمی نکال دیں کہ پیپلز پارٹی ایک صوبے کی جماعت ہے جنرل پاشا اور افتخار چوہدری نے سازش کر کے پیپلز پارٹی کو پنجاب سے نکالا بعد میں ایک جماعت میں پیپلز پارٹی کے پنجاب سے نکلنے کا نقصان بھی اٹھایا ہمارے لیے نیب کوئی نئی چیز نہیں جسٹس بندیال کی کارکرگی کا فیصلہ تاریخ کرے کی بلاول بھٹو زرداری کی نیوز بریفنگ بلاول بھٹو کی تنقید پر خاجہ ساد رفیق کا جواب نون لیگ کی سابقہ اتحادی جماعت کے سربراہ کے تانے الیکشن سٹنڈ کے سوا کچھ نہیں طاقتور سیاسی اشرافیہ کو خرید کر ایک صوبہ کنٹرول کرنا کونسی عوامی سیاست ہے سندھ میں ایم کیو ایم جے یو آئی نون لیگ اور دیگر مل کر اچھا الیکشن لڑ سکتے ہیں یہی صورت رہی تو الیکشن اپنا اپنا تب تک کے لیے ٹاٹا بائے بائے سی یو سون سینئر نون لگی راہنما کا چیئرمن پیپلز پارٹی کے بیان پر رد عمل آئیں مل کر لڑیں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں شرجیل میمن کا جواب انتخابات کی تاریخ کا تائیون نگران حکومت کا کام نہیں تاریخ کا اعلان کروں تو یہ غیر قانونی ہوگا کسی بھی غیر آئینی اقدام کی حمایت نہیں کریں گے عبان کو ریلیح دینا ترجیح دو سو یونٹ تک بجلی سارفین کی قسطوں کا فیصلہ جلد ہوگا پیٹرولیم اصنوعات کی قیمتیں عالمی مارکیٹ سے جڑی ہیں بجلی چوری، زخیران دوزی اور سمگلن کے خلاف ایکشن جاری رہے گا سیول ادارے اپنی کارکرگی بہتر بنائیں غیر قانونی طور پر رہائش پذیر غیر ملکیوں کو جلد ان کے ملک واپس پھیج دیا جائے گا نگران وزیراعظم انوار الحق کاکڑ کی میڈیا سے گفتگو سائفر کیس شیئرمین پی ٹی آئی نے اسلام آباد ہائی کورڈ میں درخواست زمانت دائر کر دی زمانت پر رہا کرنے کی استعداہ اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خصوصی عدالت نے درخواست زمانت مسترد کر دی تھی پرویز الہی کی دوبارہ گرفتاری پر آئی جی اسلام آباد پولیس کے خلاف توہین عدالت درخواست ناقابل سماعت قرار اسلام آباد ہائی کورڈ کے جسٹیس تارک محمود جہانگیری نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا لاہار ہائی کورڈ اسلام آباد پولیس اور انتظامیہ کو توہین عدالت درخواست پر نوٹس جاری کر چکی پرویز الہی کے وکیل مطمئن ہی کر سکے کہ عدالت کے آرڈر کی خلاف برزی کیسے ہوئی فیصلے کا مطلب عدالتی حکم کے باوجود پرویز الہی کی گرفتاری کا معاملہ دی آئی جی انویسٹیگیشن ڈی آئی جی آپریشنز اور ایس ایس پی آپریشنز کے خلاف توہین عدالت کی درخواست سماعت کے لیے مقرر لاہار ہائی کورڈ کے جسٹیس وقاس رعوف 18 ستمبر کو سماعت کریں گے عدالت نے پیش نہ ہونے پر آئی جی اسلام آباد کے وارن گرفتاری جاری کر رکھے ہیں بجلی چوروں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے نیپرا نے کوئی بھی فیصلہ بند کمرے میں نہیں کیا حالات اس نہج تک پہنچ چکے ہیں کہ ہمیں تلق فیصلے کرنے ہوں گے بجلی کی اوور بلنگ کا نوٹس لیا ہے بجلی کی قیمتوں میں اضافے کو روکنے کے لیے چوری روکنا ضروری ہے چیرمن نیپرا وسین مختار کے گفتکو بجلی چوروں کے خلاف ملک بھر میں کریک ڈاؤنز آ رہی کسور سے پندرہ روز کے دوران 1412 بجلی چور دھر لیے گئے اوچ شریف میں آٹھ بجلی چوروں کو تین لاکھ سے زائد کا جرمانہ گجران والا میں گرفتار بجلی چوروں کی تعداد 466 ہو گئی گجران سے 66 ناروال سے 57 منڈی بہاودین سے 50 بجلی چور گرفتار ننکانہ میں 223 سفرات بجلی چوری میں ملوث پائے گئے بہاول نگر میں بجلی چوروں کے خلاف مزید 116 مقدمات کا اندراج کندیا میں دو بجلی چوروں کو ایک لاکھ روپے کا جرمانہ ملتان سے اب تک 3792 بجلی چوروں کو گرفتار کیا گیا ملک بھر میں زخیران دوزوں کے خلاف بڑا ایکشن کمبر شہداد کوٹ میں تین لاکھ بوری گندم اور پندرہ ہزار خات کی بوریاں برامد دینہ میں چینی کی 8200 بوریاں اور 1096 ٹنگھی پکڑا گیا کوٹ مومن میں گودام پر چھاپا 500 بوری چینی برامد پکڑی گئی جبکہ چینی سرکاری ریٹ پر شہریوں میں فروغ چینی کی قیمتوں سے متعلق دائر درخواستیں بھی سماعت کے لیے مقرر لاہور ہائی کوٹ کا دور اکنی بینچ 20 ستمبر کو سماعت کرے گا سپریم کورٹ نے 30 دنوں میں چینی کی قیمتوں سے متعلق درخواستوں پر فیصلہ کرنے کا حکم دے رکھا ہے ماضی میں جماعت اسلامی کا منڈیٹ جھوٹے وعدوں پر مبنی تھا حافظ نئیم سیاسی بیان بازی میں حد سے تجاوز نہ کریں لگتا ہے کراچی کی جماعت اسلامی نے تنظیم سے اپنی مرکزی جماعت کو نکال دیا پورے شہر میں لگے بینرز میں سراج الحق کی ایک تصویر نہیں قالد مقبول صدیقی کی تنقید جماعت اسلامی کو بہت برداشت کر لیا ان سے بڑا محاجر دشمن کوئی نہیں جہاد کے نام پر لوگوں کے بچے مروائے مصطفیٰ کمال کی گرج برز بلاول چاہتے ہیں کوئی کچھے میں آپریشن نہ کریں ان کی کرپچن پر انکوائری بھی نہ ہو یہ اس طرح کی لیول پلائنگ فیلڈ چاہتے ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک ہیں ان کی وجہ سے ہی آج مہنگائی کا توفان ہے یہ نورا کشتی کھیلتے ہیں عوام کو ان سے بچنا چاہیے حلیم عدل شیخ چیف جسٹریس پاکستان جسٹریس عمرتہ بندیال اپنی آئینی مدد مکمل ہونے پر آج ریٹائر ہو جائیں گے انہوں نے ایک سال سات مہ کے دوران متعدد اہم فیصلے دیئے پیڈی آئی حکومت کی جانب سے بھیجے گئے ترے سٹھے کے صدارتی ریفرنس پر فیصلہ دیا تو اس وقت کی اپوزیشن کی تنقید کا نشانہ بنے ڈیپیوٹی سپیکر قاسم سوری کیس میں پارلیمنٹ بحال کرتے ہوئے دوبارہ ووٹنگ کا حکم بھی دیا بجلی کے بعد گیس سیکٹر کا گردشی کرزہ بھی آؤٹ آف کنٹرول دو ہزار نو سو ارب روپے کے گردشی کرز کے باعث گیس کی قیمتوں میں بھاری اضافے کا انکان بجلی گھروں کے ذمہ گیس کمپنیوں کے تین سو ارب روپے کے واجبات گیس کمپنیاں الین جی کی فروخت میں دو سو پچاس ارب روپے وصول کرنے میں ناکان کیا الیکٹریک اور سٹیل میلز بھی سوئی صدرن گیس کمپنی کے ایک سو ساٹھ ارب روپے کے نادہندہ مہنگائی 38 فیصد سے کم ہو کر 27 فیصد پر آ گئی کچھ مسائل ابھی ہیں لیکن ہم گھبرا نہیں رہے حکومتی اخراجات کو کنٹرول کر رہے ہیں ریبینیو بڑھانے کی کوشش ہے روپے آپ مستحق کم ہو رہا ہے اور انڈسٹری کی حالت بہتر ہو رہی ہے نگران وفاقی وزیرہ خزانہ شمشاہ دختر کی بریفنگ بجلی چوری کے خلاف کریک ڈاؤن کے اچھے نتائج نکلے مہم میں مزید تیزی لائی جائے گی بجلی کے شعبے میں دو ہزار پانچ سو ارب اور گیس کے شعبے میں دو ہزار نو سو ارب روپے کا نقصان ہے ان نقصانات کا کوئی حل نکال نہ ہوگا نگران وزیرہ تبانائی محمد علی کی گفتکو وزراء کی مشترکہ نیوز کون فرانس برون ملک سے بینکنگ چینل کے ذریعے رقم بھیجنے والوں کے لیے انعامی سکیم کا اعلان سوہنی دھرتی ترسیلاتِ ذرس کی متعارف سکیم کے لیے اسی ارب روپے مختص کر دیئے بیس ارب روپے سٹیٹ بینک کو جاری ترسیلاتِ ذر کی قانونی ذرائع سے آمد کی حوصلہ آپ زائی کی جائے گی نگران وزیرہ خزانہ ڈاکٹر شمشاہ دختر پراولپنڈی اسلام آباد میں وقفے وقفے سے بارش موسم خوشگوار بادل برسنے کا سلسلہ بیس ستمبر تک جاری رہنے کا امکان مری گلیات کشمیر کلکت بلتستان بالائی پنجاب جنوب مشرقی سندھ میں بھی بارش متوقع ندی نالوں میں تغیانی اور پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ ملک میں ڈنگی کے بار جاری اسلام آباد میں ڈنگی کیسز میں اضافہ مزید 35 مریز ریپورٹ متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 438 ہو گئی راولپنڈی میں بھی مزید 27 افراد میں ڈنگی وائرس کی تستیق متاثرہ افراد کی تعداد 562 ہو گئی کراچی میں رینجرز کا غیر قانون نی ہائیڈرینڈز کے خلاف گرینڈ آپریشن 79 بوٹر ٹینکر تحویل میں لے لیے گئے 75 ملزمان زیر حراسر غیر قانون نی ہائیڈرینڈز کے مکمل خاتمے تک آپریشن جاری رہے گا ترجمان رینجرز